بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے ہمارے پاس تیکس بک آف کیمسٹری گلاس نائن اس سیریز میں ہم لوگ فیڈرل وورڈ کی کیمسٹری کی بک ہے ہم اس پر لیکچرز بنائیں گے ٹھیک ہے یہ اس پیج پہ ہے جی ہمارے پاس کونٹنٹس یعنی کہ ہمارے پاس اس بک میں کتنے چپٹرز ہیں تو وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اس بک میں ہیں جی ہمارے پاس 8 چپٹرز پہلے ہے فنڈیمنٹلز آف کیمسٹری دوسرا ہے سٹرکچر آف آٹمز دیسرا ہے پریوڈک ٹیبل اور پریوڈسٹی آف پروپرٹیز پھر چوتھا ہے سٹرکچر آف مولیکیولز ٹھیک ہے پھر فیزیکل سٹیٹس آف میٹر ہے ہمارے پاس پانچوان اس کے بعد چھتا چپٹر ہے سلیوشنز کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس 7 چپٹر جو کہ ہے الیکٹرو کیمسٹری اور آٹمز آخری چپٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس کیمیکل ریاکٹیوٹی آگے ہمارے پاس چپٹر نمبر وان جو کہ ہے فنڈیمنٹلز آف کیمسٹری سو جو ورڈ فنڈیمنٹل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیسکس یعنی کہ اس چپٹر میں آپ کیمسٹری کی بیسکس اور بالکل اس کا انٹرو پڑ ہوگی ٹھیک ہے یہ اب ہم اس کے پہلے ٹوپک کی طرف جا رہے ہیں تو جی اس کا جو پہلے ٹوپک ہے 1.1 برانچز آف کیمسٹری ٹھیک ہے یعنی کہ کیمسٹری جو ہمارے پاس سبجکٹ ہے اس کے فردر کتنی برانچز ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیمسٹری کی ریفنیشن کا ہے تو یہ جو پہلے تین لائن ہیں یہ ہے کیمسٹری کی دیفنیشن ٹھیک ہے تو دیفنیشن پڑھتا ہے کیمسٹری اس دیفنیشن ٹھیک ہے جن میں پہلی ہے کیمسٹری دوسری ہے بائیالوجی اور تیسری ہے ہمارے پاس فزیکس تو کیمسٹری سائنس کی وہ برانچ ہے جو کہ اگزامن کرتی ہیں ان مٹیریلز کو ان چیزوں کو جو کہ اس یونیورس میں یعنی کہ اس کائنات میں ہیں اور ان تمام چینجز کو کہ جو وہ مٹیریلز فیس کرتے ہیں دیفنیشن ٹھیک میجر برانچز یعنی کہ کیمسٹری کی ہیں ایٹ میجر برانچز ایٹ برانچز ہیں ہمارے پاس کیمسٹری کی ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلی جو برانچ ہے ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس فزیکل کیمسٹری ٹھیک ہے اب فزیکل کیمسٹری کیا ہوتا ہے The branch of chemistry that deals with the laws and theories to understand structure and changes of matter is called فزیکل کیمسٹری اب اس مشکل سے انگلیش کا مطلب سمجھاتی میں آپ کو بہت آسان ٹھیک ہے کیمسٹری کی وہ برانچ جو ان قوانین کو اور ان theories کو استعمال میں لاتے ہوئے کسی بھی matter کے structure کو اور اس میں جو changes آ رہے ہیں اس کو study کرتے ہیں ان laws and theories کو استعمال کرتے ہوئے تو وہ فزیکل کیمسٹری کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب سوال بنتا ہے یہاں کہ بھائی matter کیا ہوتا ہے اب matter کی definition یہ ہے کہ anything that has mass and occupy space is known as matter ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جس کا کوئی mass ہو اس کا کوئی وزن ہو اور وہ کوئی جگہ لے تو وہ matter ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے ایک example بڑھاتے ہیں میں آپ کو کہ آپ کے پاس ایک ice cube ہے ٹھیک ہے اب جو ice cube ہے وہ solid لیکن جیسے ہی temperature اس کا وہ freezer سے باہر آئے گا اس کو temperature زیادہ ملے گا تو وہ پانی میں change ہو جائے گا یعنی کہ وہ liquid میں change ہو جائے گا تو اب یہ جو ہمارے پاس matter تھا یہ change اس کو change face کرنا پڑا ٹھیک ہے نا اب ظاہر ہے وہ change اس کے اندر آیا یعنی کہ پہلے وہ solid تھا اور اب وہ liquid ہو گیا تو یہ physical chemistry یعنی کہ physically اس میں change ہی آیا کہ پہلے وہ solid state میں تھا اور اب وہ liquid state میں آ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے اگلی branch جو کہ ہے organic chemistry ٹھیک ہے اس کو بھی highlight کر لیتے ہیں اب organic chemistry کیا ہوتی ہے the branch of chemistry that deals with the substances containing carbon except carbonates bicarbonates oxides and carbides is known as organic chemistry اب organic chemistry chemistry کی وہ branch جو deal کرتی ہیں ان substances کے ساتھ جن میں carbon ہوتا ہے جن کے اندر carbon present ہوتا ہے جو carbon سے مل کے بنے ہوتے ہیں یا ان میں carbon ہوتا ہے تو وہ organic chemistry میں آتے ہیں سوائے ان پانچ چار پانچ کے جو کہ ہیں carbonates بائی کاربونیٹس اوکسائیڈز اور کاربائٹس ٹھیک ہے ان کے علاوہ جتنے بھی compounds ہیں جن میں carbon ہیں وہ سارے organic chemistry میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تیسری جو branch ہے وہ ہے ہمارے پاس organic inorganic chemistry ٹھیک ہے اب inorganic chemistry پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے the branch of chemistry that deals with the elements and their compounds except organic compounds is called inorganic chemistry اب inorganic chemistry chemistry کی وہ branch ہے جس میں ہر اس element کو study کیا جاتا ہے سوائے organic compounds کے اب organic compounds کیا ہوتے ہیں organic compounds organic compounds وہ compounds ہوتے ہیں جن میں carbon ہوتا ہے یعنی اس کے سیدھی سادھی definition یہ ہے کہ the carbon containing compounds are known as the organic compounds ٹھیک ہے اب inorganic chemistry میں ہر اس compound کو ہر اس element کو پڑھا جاتا ہے جو کہ organic compound نہیں ہے اگلی branch ہے ہمارے پاس biochemistry ہم تھوڑا سا پیج اوپر کر لیتا ہے the branch of chemistry that deals with the physical and chemical changes that occur in living organism is called biochemistry یعنی chemistry کی وہ branch جو deal کرتی ہے physically physically اگر کوئی change ہو یا chemically اگر کوئی change ہو جو living organisms میں ہو وہ کہلاتی ہمارے پاس biochemistry کیسے کہ ہمارے پاس human بینگ ہے تو وہ age کے ساتھ اس کی height بڑھتی ہے اس کا weight بڑھتا ہے یہ اس کی physically change آرہے ہے اور chemically change کیا ہے کہ جس طرح ایک plant کے اندر یا ایک human کے اندر chemical reactions مختلف ہو رہے ہیں جس طرح digestion کا process ہے inhalation exhalation respiration جس طرح کہ سارے جب process سارے chemical اوپر کر لیتے ہیں اب ہماری پانچویں برانچ آگئی جو کہ industrial chemistry اب industrial chemistry کیا ہے the branch of chemistry that deals with the methods and use of technology in the large scale production of useful substances is called industrial chemistry اب chemistry کی وہ برانچ جو ان methods کو ان طریقوں کو methods یعنی طریقوں کو استعمال کرتی ہے اور technology کو استعمال کرتی ہے تاکہ ہم large scale یعنی یہ بڑے پیمانے پر produce کر سکیں وہ چیزیں جو ہمارے مفاد میں ہوں ہمارے فائدے کے لئے ہوں تو یہ industrial chemistry ہے ٹھیک ہے اب اس کے پاس ہم اگلے بیش پہ جا رہی ہیں یہ آپ کا page number 8 ہے nuclear chemistry ہماری چھٹی branch ہے اب جو ڈیل کرتی ہے changes جو ہمارے atomic nuclei میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ nuclear chemistry کراتی اب nuclei کہتے ہیں atom کے nucleus کو ٹھیک ہے اب آگے آگے ہم آجاتے ہم ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارے پاس ساتھویں اور second last branch that is the environmental chemistry ٹھیک ہے اب environmental chemistry میں کہتے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں the branch of chemistry that deals with chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human beings is called environmental chemistry اب chemistry کی وہ branch جو ان chemicals کو اور toxic substances کو نہیں کہ جو harmful substances اور harmful chemicals ہیں جو ہماری environment کو ہمارے محول کو خراب کرتے ہیں گندہ کرتے ہیں اور ان ہی جو chemicals ہیں اور toxic substances ہیں ان کے کون سے برے اثرات human beings پہ پڑھتے ہیں یا کوئی سے بھی living organism پہ پڑھتے ہیں یہ سب ہم پڑھتے ہے environmental chemistry میں اس کے بعد دمائے پاس آخری جو branch ہے وہ analytical جس جس نام بہت مشکل سار ہے لیکن یہ بہت آسان ہے اب اس کی بھی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں the branch of chemistry that deals with the methods and instruments for determining the composition of matter is called analytical chemistry یعنی chemistry کی وہ branch جو deal کرتی ہیں ان طریقوں کے ساتھ اور ان آزاروں کے ساتھ یا instruments کے ساتھ جو ہمیں مدد دیتے ہیں کسی بھی matter کی composition کو جاننے کے لیے تو analytical chemistry مراد ہے کہ وہ کس چیز سے کمپوز ہے وہ کس چیز سے کوئی بھی matter ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے تو یہ سارے ہم analytical chemistry میں پڑھتا ہیں تو اس lecture میں ہم نے پڑھا chemistry کی branches اور chemistry کی definition کو اگلے lecture میں ہم لوگ پڑھیں گے differentiation between یہ جو برانچز of chemistry تو اس کے وجہ سے آپ کو اور جیادہ آسانی ہو جائے گی ان ساری جو branches ہم نے آٹھ کے اوپر پڑھی ہیں ان کے درمیان ڈیفرنس کرنے میں ٹھیک ہے اگلے lecture کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے کہ آپ لوگ کے لیکچر پسند آیا یوگا